جو وہ کہا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طرح سے وکاس ہو رہا ہے جس میں کوئی انڈسٹری یدی بڑھنے والی ہے تو وہ آئی ٹی انڈسٹری بڑھنے والی ہے ادیر جی میں آپ کے مادیم سے پورے دیش کو اور خاص کر اس صدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لیڈر سپ ہوتی ہے کسی پولٹیکل پارٹی کی وہ پچاس سال سو سال کے بارے میں سوچ تھی جو کہ آج ہمارے ماننے پردان منطری موڈی جی سوچتے ہیں اور ان کے نیتریت میں دیش بڑھ رہا ہے دوہزار سیتالیس کا ان کا جو ہے وکسیت بھارت کا سنکلپ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے پوری دنیا جانتی تھی کہ سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر میں آئی ٹی آگے بڑھنے والی ہے امریکہ میں برین ڈرین کے کارن آج اس پارلیمنٹ میں بڑی چرچہ ہوتی ہے کہ برین ڈرین ہو گیا کتنے لوگ بیدیش چلے گئے کتنے لوگ یہاں آگئے کتنے بچے پڑھتے ہیں لیکن پوری کی پوری سیلیکون ویلی امریکہ میں وہ پورا بھارتی اس کو کنٹرول کرتے تھے بھارت کا پورا دب دبا تھا ہم خوش ہوتے تھے کہ بھارت کے آئی آئی ٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہمارے پیسے سے پڑھے ہوئے لوگ بھارت میں سوویدھا نہیں ملنے کے کارن امریکہ چلے گئے اور وہ وہاں بڑا نام کر رہے ہیں بڑی کمپنی بنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بھارت سرکار نے تتکالین بھارت سرکار اور بڑا گصہ لگے گا اپوزیشن پارٹی کا نام لگا لیکن میں کہا رہا ہوں تتکالین بھارت سرکار میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کبھی بھی اس کے بارے میں سوچنے کا پریاس نہیں اور تو اور سبھاپتی مہدے آپ کو بڑا آشری ہوگا کہ نائنٹی سکس میں ڈبلو ٹیو میں ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا اس دیش کے بہت بڑے ارتسازتری انہوں نے دیش کو بہت کچھ دیا اور اس دیش میں جو کچھ بھی دیا اس کے کارن جو دیش کی سمسیہ ہے آج جو بے روزگاری نظر آ رہی ہے آج جو کانون میں جو ہے راہل جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پی اے میلے سے لے کے ڈائریک ٹیکس تک ہستے ہیں وہ کیول اور کیول جو ہے چیدنبرم صاحب گئے ڈبلو ٹیو میں اور انہوں نے سائن کر دیا کہ جتنے بھی الیکٹرونک سمان ہے آئی ٹی کے سمان ہے کمپیوٹر ہے سوفٹ ویر ہے ہارڈ ویر ہے اس میں جیرو ڈیوٹی لگے اور اس کا کارن یہ ہوا اس کے کارن کیا ہوا ہمارا پورا کھلونا کا اوڈیو ختم ہو گیا پوری آئی ٹی کی انڈسٹری ختم ہو گئی پوری موبائل کی انڈسٹری ختم ہو گئی اور جو بھارت ایکسپورٹ کرتا تھا 96 کے پہلے وہ ایکسپورٹ پورا کا پورا بند ہو گیا اور پورا کا پورا بھارت چائنیز مارکٹ بن گیا چائنیز مارکٹ بن گیا اور 96 میں اس اگریمنٹ کو سائن کرنے کے کارن آج بھی بھارت سرکار ماننی پردھان منتری جی جب سے ماننی پردھان منتری بنے ہیں دوہزار چودہ سے ہماری سرکار دوہزار چوبیس تک جوج رہی ہے اس اگریمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم اپنے یہاں کے انڈسٹری کو ہم اپنے یہاں کے برین کو ہمارے ہمارے یہاں کے ٹیکنلوجی کو ہمارے یہاں کے جو لڑکے پڑھے لکھے ہیں ان کو ہم کس طرح سے جو ہے آگے بڑھا سکے سکار آتما اسی لئے میں کہا رہا ہوں آج سٹارٹ اپ ہو سٹینڈ اپ ہو اس کا قارن سکار آتما کیسے ہوگا سر روپا پیڑ ببول کا تو عام کہاں سے ہو آج سکارہ تم بول لو آپ پھر کہیں بول لینا نہیں تو اسی لئے میں کہا رہا ہوں ادھیکش مہد ہے کہ آج جو ہے سٹارٹ اپ کے ناتے سٹینڈ اپ کے ناتے پیلے پی ایل آئی سکیم کے ناتے اور سب سے بڑا جو سوال ہے ایس ٹی پی آئی کے ناتے سوپٹویئر ٹیکلوجی پارک آف انڈیا جو بنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر کیونکہ جو ٹیلنٹ ہے چاہے بھارت میں کھیل کا ٹیلنٹ ہو بھارت میں یوگتا چھمتا کا ٹیلنٹ ہو چاہے اس پارلیمنٹ میں آنے والے لوگوں کے چھمتا ٹیلنٹ ہو تو آپ کو پتا ہے ادھیکش مہدے کہ ہم اور آپ بھی چھوٹے جگہ سے آ کر آپ لوگ سبہ ادھیکش ہیں اور میں چاروار کا سانسد ہوں یہاں اور پارٹی اتنا موقع دیتی ہے تو جو چھوٹے جگہ کے لوگ ہیں اس کے لیے بھارت سرکار نے ایک بڑا اچھا جو ہے سیٹ اپ کیا سٹی پی آئی آپ سمجھیں میں نے کہا سٹی پی آئی سیٹ اپ کیا سٹی پی آئی میرے جیسے دیوگھر میں گوڈڈا لوگ سبہ جو کی اسپریشنل ڈسٹیک ہے وہاں بھی سٹی پی آئی کی یونٹ ہے میرے یہاں بکاروں ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں بھی سٹی پی آئی کی یونٹ ہے آپ 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 پردان منتری جی آگئے ہیں تو میں اگلی بار بولوں گا سر میں اگلے ستر میں آپ کو بلائیں گے دانے باد سر مانے سدرشگن ہم اٹھاروی لوگ سبہ کے دوسرے ستر کی سماپتی کی اور آگے ہیں یہ ستر 22 جولائی دو جار چویس کو پارم ہوا تھا اس ستر میں ہم نے پانرہ بیٹھ کے کی تھی جو لگ بک ایک سو پانرہ گھنٹے تک چلی دناغ 23 جولائی دو جار چویس کو مانے ویتمنتی دارہ سدن میں کیندی بجٹ دو جار چویس پچیس پیش کیا گیا سدن دارہ کیندی بجٹ دو جار چویس پچیس پر سامانے چرچہ ستائیس گھنٹے گنیس میر تک چلی اس چرچہ میں ایک سو اکیاسی مانے سدرشو نے بھاگ لیا مانے ویتمنتی جی نے دناغ 30 جولائی دو جار چویس کو چرچہ کا اتر دیا سدن دارہ کچھ چینیت منتالیوں ویبھاگوں کے انودان مانگو دو جار چویس پچیس پر تیس جولائی دو جار چویس سے پانچ اگست دو جار چویس تک چرچہ کی گئی چرچہ سمہبتی کے اپرانت ان پر متدان کیا گیا دناغ 5 اگست دو جار چویس کو کیندری بجھر سے سمدھید وینیوک ویدیک پاریت کیا گیا اس ست کے دوران بارہ سرکاری ویدیک پورا استعاپیت کیے گئے کل چار ویدیک پاریت کیے گئے پاریت کے مہتپون ویدیک نم لکھی تھے ویدیک ویدیک دو جار چویس وینیوک ویدیک دو جار چویس جمہو کشمیر وینیوک ویدیک دو جار چویس بھارتی ویو مان ویدھائک دو جار چویس ست کے دوران شیعہ سی تارانکیت پرشنوں کے اتر دیے گے ماننی سدوشن ابیلم لوگ مرد کے چار سو ماملے اٹھائے گے سبا میں نیم تری سیونسون کے ادھین تین سو اٹھاون ماملے اٹھائے گے نیم تیتر کے ادھین پچیس وقتی ہو سرکاری کاری میں سنسدی کاری منتی دارہ دو وقتی ہو اور نیم دو سو بھتر کے ادھین مانی منتی دارہ تین سو موٹو اسٹیٹمنٹ سیت کل تیس وقتی ہو دیے گئے ست کے دوران کل ایک ازار تین سو پیتالیس پتروں کو سبا پٹل پر رکھا گیا اس ست کے دوران دناغ 22 جولائی دو جا چویس کو اولمپک کھیلوں کے لیے بھارت کی تیاری کے سن میں نیم ون نائن تری کے تیت ایک علپ کالی چرچہ ہوئی دناغ 23 جولائی دو جا چویس کو دیش کے بیمینستوں میں بھو سنکلن اور باڑ کے کارن جانوال کے نقصان کے وشے پر نیم ون نائن سیون کے دین ایک دھیانہ کشن پرستاؤ لیا گیا ست کے دوران بھو ست کے دوران 65 گیر سرکاری ویدھیک پورا ستاپیت کے گے گیر سرکاری سردشیوں کے سنکلوں کی بات کریں تو دیش میں ہوای قرائے کے ونیم کرنے کے لیے اچھت اپاہوں کے وشے پر سریشفی پریمل دارہ پرستوط ایک سنکل کو سردن دارہ چرچہ کے لیے دناخ 26 جولائی دو جار چوئیس کو لیا گیا ہاناکہ اس سنکل پر چرچہ پوری نیوی لوگ سبا کے ست کی کارے اتپادرکتا 136 پرستوط رہی ست کے دوران سبا نے 23 جولائی دو جار چوئیس کو تنجانیا سوٹ گنراج کی سپیکر اےوں آئی پیو کی ادھیاک سریمتی تولیا ایکسن کا سواغت کیا گیا دناخ ایک اگس دو جار چوئیس کو جاپان سے آئے سنسدی پرتی منڈل کا بھی ہاردک سواغت کیا گیا مانی سدشگن میں سبا کی کاروائی کو پورا کرنے میں سباپتی تعلیقہ میں شامل اپنے مانی ساتھیوں ان کی یوگدان کے لیے آبھار ویکت کرتا ہوں میں مانی پردھان منتی جی سنسدی کارے منتی جی نیتا پرتی پرکس ویمین دلوں کے نیتاؤں اور مانی سدشگن کے پرتی بھی ان کے سیوگ کے لیے اتین آبھاری ہوں میں آپ سبھی کی اور سے پریس اور میڈیا کے مطروں کو بھی دھنیواد کرتا ہوں اس افسر پہ میں سباہ کو پردان کی گئے سمرپت اور تبریس سیوا کے لیے لوگ سواہ سچوالے کے مہا سچیب اور سچوالے کے ادھیکاریوں تتا کرمچہریوں کی سرحانہ کرتا ہوں